اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم بات کرتے ہیں فیس بک انسٹریم ایڈز مونیٹائزیشن کے نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں سائٹ پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ان اپ ڈیٹ ٹو انسٹریم ایڈز اپیکٹیو مارچ سیکسٹین ارننگ ویل بی بیسٹ آن ویوز آپ یور الیجیبل ویڈیوز بائی کنٹینیونگ ٹو یوز انسٹریم ایڈز یہ اپ ڈیٹ فیس بک میں 16 مارچ 2024 پر آنے والا ہے اور یہ اپ ڈیٹ 2024 میں دو مرتبہ آیا اس سے پہلے پانچ جنوری 2024 پر ہمارے فیس بک پیجز کے اندر یہ لاغو ہوا تھا لیکن کچھ لوگوں کے فیس بک پیجز کے اندر اب یہ اپ ڈیٹ آنے والا ہے 16 مارچ 2024 پر اس ویڈیو کی اندر ہم بات کرتے ہیں کہ اس اپ ڈیٹ کا فائدہ کیا ہے اگر آپ لوگ اس کو ایکسپٹ کرے تو اس کا فائدہ کیا ہے اگر آپ لوگ دسمس پر کلک کرے تو اس کا نقصانات کیا ہے یا اگر آپ لوگ اس اپ ڈیٹ کو اپنے ہی جگہ پر چھوڑ دے تو اس کا پائدہ ہے یا نقصان ہے اس ویڈی کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ فورا معلومات شیئر کرنا جا رہا ہو کیونکہ یہ اپ ڈیٹ فان جنوری دوہزار چوبیس پر میرے فیس بک پیچ کے اندر لاغو ہوا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ میرے پیچ کے اندر اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھو ان اپ ڈیٹ ٹو ان سٹریم ایڈز ایفیکٹیو مارچ سیکسٹین سولہ مارچ دوہزار چوبیس پر یہ ان لوگوں کے فیس بک پیچ کے اندر لاغو ہوگا جن لوگوں کو فیس بک نے یہ نوٹوپیکیشن دیا ہے اور اگر کسی کو فیس بک نے یہ نوٹوپیکیشن نہیں دیا تو پھر بھی چانسز ہے کہ ان کے پیچ کے اندر یہ اپ ڈیٹ لاغو ہو جائے اس اپ ڈیٹ کا فائدہ کیا ہے اس کا نقصان کیا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پر فیس بک کیا کہتے ہیں فیس بک نے یہاں پر آپ لوگوں کو نوٹوپیکیشن کیا ہے کہ سولہ مارچ دوہزار چوبیس کے بعد آپ کے فیس بک پیچ کے اندر آپ کو ارننگ ملے گا آپ کے ویوز کے حساب پر آپ کا جو الیجیبل ویڈو ہے جس ویڈو کے اوپر آپ نے ان سٹریم ایڈز مونٹیزیشن آن کیا ہے تو اسی ویڈیو پر اگر آپ کو ارننگ ملتے ہیں تو سولہ مارچ دوہزار چوبیس کے بعد آپ کو ملے گا ارننگ آپ کے ویوز کے حساب سے اس سے پہلے جو آپ کو ارننگ ملتے ہیں وہ آپ کے سی پی ایم اور آر پی ایم کے بیس پر آپ کو ملتے ہیں وہی ویوز پر آپ کو پیسے ملتے ہیں جس ویوز کے اوپر فیس بک ایڈز چلائے گے تو آپ کو وہی ویوز کا پیسے ملتے ہیں ابھی اگر آپ کے ویڈیو کے اوپر ایڈز چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں لیکن اگر آپ کا ویڈیوز الیجبل ہے آپ کا انسٹریم ایڈز آن ہے آپ کا ویڈیو مونٹائز ہے آپ کا ویڈیو الیجبل ہے مونٹائزشن کے لیے تو جتنا آپ کے ویڈیوز کے اوپر ویوز آتے ہیں اتنا فیس بک آپ کے ویوز کے مطابق آپ کو فیسے دیتے ہیں اس کا کوئی نقصان یا پائدہ ہے یا نہیں ہے تو دوستو اس سے پہلے آپ کے پیچ کے اندر سی پیم اور آر پیم شو کرتے ہیں فیس بک لیکن جب سولہ مارچ دوہزار چوبیس آجائے تو تقریباً اٹارہ مارچ کے بعد یا سولہ مارچ کے بعد یا سترہ مارچ کے بعد آپ کے فیس بک پیچ سے فیس بک سی پیم اور آر پیم کو ختم کرے گا اور آپ کو ڈارک آرننگ دے گا پھر آپ کو یہ پت نہیں لگے گا کہ آپ کو فیس بک ایک ہزار ویوز پر کتنا پیسے دیتے ہیں ابھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو جتنا آپ کا ارپیم ہے اتنا فیس بک آپ کو ایک ہزار ویوز پر دیتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ سولہ مارچ دوہزار چوبیس کے بعد پھر اپنے فیس بک پیچ کو چیک کریں تو آپ کے پیچ سے فیس بک سی پیم اور ارپیم کو ختم کرے گا کیونکہ میرے فیس بک پیچ سے پانچ جنوری دوہزار چوبیس کے بعد سی پیم اور ارپیم فیس بک نے ختم کیا ہے اب صرف میرے انسائٹس کے اندر مجھے صرف ارننگ شو کرتے ہیں باقی سی پیم اور ارپیم موجود نہیں ہے اس میں تو ایک چینجز یہ آئے گا کہ آپ کے پیچ سے سی پیم اور ارپیم ختم ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہے اس کا پائدہ کیا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے لیکن جتنا میں نے دیکھا ہی کیونکہ میرے پیچ کے اندر تو فیس بک نے اس کو لاغو کیا ہے تو پہلا میرے ویڈوز کے اوپر جتنا ارننگ فیس بک دے رہے تھے تو ابھی اس سے تھوڑا سا کم دیتے ہیں میرا تو خیال یہ تھا کہ ابھی ویوز کے حساب پہ فیس بک مجھے پیسے دیتے ہیں تو ابھی زیادہ ہوگا لیکن اب زیادہ نہیں ہے اور جتنے بھی لوگوں کے فیس بک پیچ کے اندر اپ ڈیٹ آئے ہیں تو ان سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ابھی فیس بک ہمیں زیادہ پیسے دیتے ہیں لیکن ابھی فیس بک پہلے سے کم پیسے دیتے ہیں یہ میں نے خود دیکھا ہے اور میرے فیس بک پیچ کے اندر یہ اپ ڈیٹ پانچ جنوری دوہزار چوبیس پر آئی ہے سی پیم آر پیم سارے چیزیں فیس بک نے ختم کیا ہے اب ڈاریک فیس بک مجھے پیسے دیتے ہیں بغیر سی پیم بغیر آر پیم جتنا میرا ویوز آتے ہیں اس کے حساب پر فیس بک مجھے پیسے دیتے ہیں اگر ایڈز چلتے ہیں یا نہیں چلتے لیکن فیس بک میرا ویوز کا حساب پر مجھے پیسے دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرے یا ڈیسمیس کرے ایکسیپٹ آپ نے کس طرح کرنا ہے ختم آپ نے کس طرح کرنا ہے یا اگر آپ لوگ اس کو اپنے ہی جگہ پر چھوڑے تو اس کا پائدہ یا نقصان ہے اگر آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ لوگ یہاں ڈیسمیس پر کلک کرے یا نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ سولہ مارچ دوزار چوبیس کے بعد اٹومیٹکلی آپ کے پیچ کے اندر لاغو ہوگا اب یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ قویسٹن آئے گا کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے کیونکہ یہاں پر تو فیس بک نے کہا ہے آپ نے اس چینجز کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو یہ اٹومیٹکلی آپ کے پیچ کے اندر لاغو ہوگا اور یہ آلریڈی آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے ابھی سولہ مارچ تک آپ نے ویٹ کرنا ہے اور سولہ مارچ دوزار چوبیس کے بعد آپ کے پیچ کے اندر یہ لاغو ہوگا اس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ پہلا جتنا ارننگ مجھے آتے تھے اسی سے ابھی تھوڑا کم آتے ہیں ابھی آپ لوگوں کی خسمت کی بات ہے اگر آپ کو ارننگ زیادہ آیا تو آپ کا خسمت ہے لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے تو میرا ارننگ پہلے سے ابھی کم ہے تو یہ تھا انسٹریم ایڈز کا اپ ڈیٹ اگر پھر بھی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی کیسٹن ہے تو آپ لوگ یوڈو پر کمنٹس کریں میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا یا اگر آپ لوگ میرے ساتھ کنٹک کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈو کے ڈسکرپشن میں میرے انسٹیگرام ایکاؤنٹ کا لنک ہے میرے فیس بک کا لنک ہے آپ لوگ میرے ساتھ انسٹیگرام پر کنٹک کریں فیس بک پر کنٹک کریں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بلکل فری میں گائیڈ کرتا ہوں تو میرا امید ہے کہ آج کا یہ ویڈو آپ لوگوں کو پسند آئی اگر پسند آئی تو اس ویڈو کلیک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ تینکس فار واشنگ